سرو کا پتہ ہے جی مجھے سرو کا پتہ ہے میں نے مووی دیکھی تھی اکشی کمار کی مشن منگل ہے وہ دیکھی ہوئی ہے اور سپارکو کا پتہ ہے آپ کو سپارکو کا نہیں ہے پتہ یہ حال ہے کہ جو پاکستانی مطلب ادارہ ہے اس کا نہیں پتہ سپارکو پاکستان کا ہے سپیس پروگرام تھا انہوں نے ریسنڈی ملعب ایک ملعب اپنی نیو ٹیکنیک انوال کر کے مارس کے اوپر ہو گئی چائنہ سے بھی پہلے ملعب ابھی چائنہ کا جا رہا تھا لیکن بعد چائنہ کا فلاب ہو گیا تھا تو پھر انڈیا کو موکا میں تھا تو انہوں نے انڈیا جا کے دکھایا ہے وہاں پر اور وہ ابھی بہت کم ویجز کے ساتھ ملعب ان کو ملعب ملعب جب مارس پہ جانے کا ان کے جو ایکسپنسز تھے وہ بہت ہی زیادہ کام تھے اور وہ ٹیکنالوجی بھی انہوں نے مارس پہ جب وہ گئے تھے تب ہی انہوں نے سولر انرڈی کو یوز کر گیا ملعب انہوں نے پیٹرول کا فیول کو بلکل کم یوز کیا اگر ہم ناسا کے بھی بات کریں تو ان سے بھی بہتر طریقے سے گئے لیکن ٹیکنالوجی ہے کہ اگر ہم پچھتر سال کی بات کریں جو ہماری پاکستان کی اسٹری رہی ہے اس میں ہماری نیبر کنٹری بھارت کتنا گروہ کی ہے اور پاکستان نے کتنا گروہ کی ہے اگر ملعب کمپیریزن کرنا تو دیفنیٹلی انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگیا ہے کیونکہ ہم بے شکر نائنٹین فورٹی سیون میں دونوں آزاد ہوئے تھے لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ملعب پیٹریوٹیزم دکھا کر ہے اور ان کے لوگ اصل میں اپنے ملک کے ساتھ بہت زیادہ ملعب اتنے پیٹریوٹیک ہیں کہ وہ بہت زیادہ اپنی کنٹری کے لیے ملعب ہر وہ کام کرے گی جسے ان کے کنٹری کو فائدہ ہو تو وہ سارے کام وہ کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ گروہ بھی کر رہے ہیں ہم ہم سے تو ہماری ملعب سیاست ہی نہیں سمبھل رہی ہم کیا لگتی ہے کہ اگر ہم اکنومک سوپر پاور کی بات کریں تو امرجنگ سوپر پاور بن رہا ہے بھارت ڈے بائی ڈے اگر دیکھیں تو بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے آپ سپیس پروگرام دیکھ لیں آپ ان کا ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں مطلب کس کس چیز کا میں نام لوں ہر چیز میں تو انہوں نے مطلب جھنڈے گاڑیں اپنے بلکل ایسی یہ انہوں نے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ اپنی کنٹری کو اگر ایک نیکس لیول پر لے کر جانے چاہے ہیں ٹاپ کنٹریز میں جب آپ کا سپر ایٹی دیکھ لیں کتنی آگے جا چکی ہے اوان کے فورپس کی لسٹ کھرے تو رتن ٹاٹا کا نام ہے اس میں اس کے لابہ ان کا ایک وہ ہے کیا نام ہے مکے شمبانی وہ فورپس کی لسٹ میں ٹاپ فائی میں آتے ہیں تو وہاں کے لوگ اب گوگل کا سی او آپ دیکھ لیں وہ بھی ایک انڈیان ہے تو اور پھر انڈیان ہونے کا انہیں ایڈوانٹیج یہ مل جاتا ہے کہ فورنڈ کنٹریز میں جب آپ کا سی او انڈیان بیٹھا ہوگا تو وہ انڈیان کو پریفر کرے گا تو وہ کنٹریز اتنا اتنا ریپیڈلی پروگریس کر رہے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ تو مجھے تنی لگتا کہ مدب کر سکے گی اگر سپیس پروگرام بھی دیکھیں تو کیا انہوں نے ریسنٹلی مدب آپ کو اسرو کا پتا ہے دی مجھے اسرو کا پتا ہے میں نے مووی دیکھی تھی اکشہ کمار کی مشن منگل ہے وہ دیکھی ہوئی ہے اور سپارکو کا پتا ہے آپ کو سپارکو کا نہیں ہے پتا یہ حال ہے کہ جو پاکستانی مطلب ادارہ ہے اس کا نہیں پتا سپارکو پاکستان کا ہے اور اسرو کا آپ کو پتا ہے اسرو کا کیا بتا ہے کیا تھوڑا بتانا چاہیں گے تو بڑا ویسا انٹرسٹنگ ہے اسرو کے بارے میں بھائی مجھے بس یہی پتا ہے کہ مطلب ان کا ایک سپیس پروگرام تھا انہوں نے ریسنڈی ملعب ایک اپنی نیو ٹیکنیک انوال کر کے مارس کے اوپر ہو گئی چائنہ سے بھی پہلے ملعب ابھی چائنہ کا جا رہا تھا لیکن بعد چائنہ کا فلاب ہو گیا تھا تو پھر انڈیا کو موقع میں تھا انہوں نے انڈیا ملعب جا کے دکھایا وہاں پر اور وہ بہت کم ویجیز کے ساتھ ملعب ان کو ملعب ملعب جب مارس پہ جانے کا ان کے جو ایکسپنسز تھے وہ بہت ہی زیادہ کام تھے ایک بار دیکھا تھا نریندر مودی بتا رہے تھے کہ شاید ایک جگہ سے جانے کا کہہ دسٹنس ٹین روپیز ہے نا تو وہ مارس پہ ٹین روپیز پر کلومیٹر کے حساب سے گئے ہیں اور آپ کو کہتا ہے ری یوزیبل روکیٹس بھی وہ لانچ کر چکے ہیں مطلب جس میں کسٹ کتنی زیادہ مطلب کام پڑتی ہے بلکل بلکل اور وہ ٹیکنالوجی بھی انہوں نے مارس پہ جب وہ گئے تھے تب ہی انہوں نے سولر انرجی کو یوز کر گیا مطلب انہوں نے پیٹرول کا فیول کو بلکل کم یوز کیا ایس کمیرڈو باقی مطلب جیسے اگر ہم ناسا کی بھی بات کریں تو ان کے ان سے بھی بہتر طریقے سے گئے لیکن ٹیکنالوجی وائز ناسا بہت آگیا ہے بہت کوشش کر رہے ہیں کمپیٹ بہت کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے ناسا میں بھی 40% سینٹس جو ہیں وہ انڈیانز ہیں انڈیانز بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے انڈیانز مطلب اب ہم ملہب وہ لوگ نا جس طرح سے ملہب ایفرڈ کر رہے ہیں اگر ہم ان کے لیول پر جا کر ایفرڈ کر رہے تاب ہی ہم پاکستان کے لیے بھی کچھ اچھا کر سکیں گے ادروائز تو پھر ملہب ہم دیکھتے رہیں گے کہ وہ ایک دن سوپر پاورس میں بھی چلے جائیں گے چائنہ کو بھی بیٹ کر جائیں گے کیا لگتا ہے کہ جو سپیس پروگرام ہے اس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں سپیس پروگرام اگر ہم اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھانے چاہتے ہیں ہم اپنے نیٹ ورکس پر قابو کرنا چاہتے ہیں اب جاپان کے بات کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کی سیڈلائٹز کر کے اپنے چینلز چلاتا ہے پاکستان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن سوچنے کے لیے پہلے ضرور یہ نا کہ ہماری پولیٹکس تو سٹیبل ہو آپ یقین کریں 4G کے سگنلز بھی پاکستان میں پروپر نہیں آتے بلکل ایسے ہی ہم خود یوز کر دیں 2G آ رہے ہوتے ہیں 3G کبھی کبھی تو ای پلس آ رہا ہوتا ہے بھارت میں اس ٹائم 5G لانچ ہو چکا ہے اور جو جمہو کشمیر والی سائیڈا ہے اس میں بھی 5G لانچ ہو چکا ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہے اور ان کی ملب ہماری یہاں پر میرے خواہر میں سیمز بھی 4 ہیں ان کی ٹین پلس سگنلز ہیں اور وہ ایسی ایسی ملب پروائیڈ کرنے ہیں لوگوں کو تو وہ اپنے کنٹری والوں کو فیسلیٹیز دے رہے ہیں پاکستانی بھی نہیں دے رہے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم روٹی پانی ان چیزوں سے باہر نکلیں تو ہم کچھ اس طرح کی چیزوں کا سوچیں ہمارا جو ایک عام پاکستانی ہے وہ ان چیزوں سے باہر نہیں نکل پا رہا عام پاکستانی نکلنا چاہے بھی تو نہیں نکل پاتا ہے کیونکہ دیکھیں نا ہمارے آگے ہر جگہ پر بیریئرز ہیں کہ پہلے اس بیریئر کو کراس کرو گے تو آپ اگلی لیول پر جا سکو گے ہم پہلے ان بیریئرز کو پہلے تو سب سے پہلے ہمارے ملک میں ایک تو ڈیموکریسی جو ہے نام کی ہے میں کہتا ہوں پہلے ڈیموکریسی آجائے جس طرح سے کوئی لیڈر ایسا ہمیں ملنا چاہیے یا پھر ہماری عوام کو بھی ویسا بنے چاہیے صرف لیڈرز کچھ نہیں کر سکتے پاکستان کی عوام کو بھی بدلنا پڑے گا انہیں بدلنا چاہیے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ہم تو سٹارٹ ہی نہیں کرتے اگر کوئی ایشی ہونے لگے اس سے پہلے ہماری پولیٹکس ہی خراب لگ جاتی ہے ہماری ہم سے سیاست ہی نہیں سنبھلتی اگر ہم سیاست میں سٹیبل ہوں گے تب جا کے ہم پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچ پائیں گے موجودہ کرنٹ ٹائم میں بھارت آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سال آگے پاکستان سے جا چکا ہے اس طرح کا کمپیریزنٹ تو نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف ایک سپر پاور ہونے کے علاوہ ہمارے پاکستان میں ہمارے اور کوئی ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں گے سپر پاور ایک سپر پاور ہے ہمارے پاس ایٹم باوم ہے ہم اٹومی پاور ہے چلا سکتے ہیں نہیں ملدب جائرہ ہم اس کے اندر ہیں یونیٹی نیشنز کے ساتھ ہمارے تھوڑے کانٹریکس ہیں اس کے مطابق ہم اپنے آپ یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے ہر چیز ہی گروی پہ دیویا چاہے ائرپورٹوں ریلوے ہو کوئی چیز بھی ہو ہم آدھے زیادہ پاکستان تو اسٹر ہم گروی دے چکے ہیں جی ہم لیس پہ دے چکے ہیں اس کے لئے بھی ملدب دیکھیں نا اگر ان کی بات کریں ہم ملدب جب بھی پاکستان میں پرائیوٹیزیشن ہوتی ہے تو پرائیوٹیزیشن کا کبھی کبھی بینیفیٹ گورنمنٹ کا ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں اس میں ہم اتنا کچھ نہیں بہت سکتے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لیتی ہے تو پھر اسے ایفیشنٹلی چلائے اگر ایفیشنٹلی چلائے گی تو پھر ٹھیک ہے ادھر وائز پھر وہ میں کہتے ہیں پرائیوٹیزی ٹھیک ہے چلیں مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیں کہ اگر کرنٹ ٹائم کی ہم آپ سے بات کریں تو پاکستان ابھی بھی ایم ایف سے باہر نہیں نکل چکا اور ابھی بھی جب ہم نے لون کی اپیل کی تو انہوں نے کہا اپنے لونگ رینج میزائل جو ہے وہ اب استعمال نہیں کرنے تو جس طریقے سے ہمیں پابندیوں کا سامنا ہے ہر کنٹری ہم پہ جو ہے وہ رسٹکشن لگا رہی ہے تو پوری دنیا اور سپیشلی بھارت ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہے دیکھیں اگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک جیسے فریڈم ہمیں ملے ہماری تو اس کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ پروگریس ہو کرنا پڑے گا اب اگر ہمیں بات کریں کہ انڈیا کے ہمیں کس طرح سے بیو کر رہا تو ظاہر ہے انڈیا میں ہماری آرمی بوسٹ رہوں گے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے ان پروٹیکشنز والے جو ہماری انسٹریمنٹ یا ہمارے جو ویپنز اگر ہمارے پبندی ہوگی تو پھر ظاہر ہے پھر ہمارے ہمارے آپ کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر بائیں گے اب لوگ ملیجن میزائلز پر اگر انہوں نے لگا دی ہے تو کچھ دن بعد اگر ہمارا کرزہ اور بڑا تو پھر وہ کسی اور چیز پر بھی لگا دیں گے تو کرتے کرتے ہمارا بھارت سے سپورٹ لے رہا ہے بھارت سے سپیس پروگرام کے اندر یورپین بہت ساری کنٹریز لے رہی ہیں اور بھارت انہیں سپورٹ کر بھی رہے کیا پاکستان کو بھی سپورٹ لینی چاہیے بھارت سے بھارت سے دیکھیں اگر ہم اپنی ملک ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے انیمیز ہیں اگر اس کنسپٹ کو چھوڑ کر چلیں تو اگر پروگرس کرنا چاہتے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن دائرہ لیکن ہر جگہ پہ ایک پولیٹیکل ایشیو تو کریئٹ ہو جاتا ہے کیا اس کنسپٹ کو لے کے چلنے میں ہم ترقی کر سکتے ہیں نہیں اگر دیکھیں نا میں یوں کہوں گا کہ ہم اگر یہ سوچ اپنے اندر سے نکال دیں کہ وہ ہمارے انیمیز ہیں اور ہم ملکہ ہماری ہر بات آگے ازاد کشمیر پہ رک جاتی ہے یا سوری کشمیر پہ رک جاتی ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو ملکہ یہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے جو پاکستان ہے ہمیں اسے اپگریڈ کرنا ہے نہ کہ ہمیں پاکستان کے سردوں کا مزید انکریز کرنا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں پاکستان کی ویل فیر کے لئے وہ سوچن ہے تو اگر ہمیں وہ ایڈ دیتے ہیں وہ بھی ویلنگ ہوں اور ہمارے پاس بھی اتنی ملکہ رہ رہا ہے پاکستان کی نیڈ تو ہے لیکن ریسورسز بھی ہیں ہونی چاہیے تو پھر انہیں لینی چاہیے انڈیا سے لینی چاہیے اگر افیشل پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے افیشل لیول پہ دیکھا جائے تو ڈیکلیرڈ اینیمی ہے بھارت جو ہے وہ پاکستان کا اسی طرح بھارت نے بھی پاکستان کو ڈیکلیرڈ اینیمی ڈیکلیر کیا ہوئے کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ترقی کر گئے اور ہم پیچھے رہ گئے ترقی وہ اس وجہ سے کر گئے نا وہ پیٹریوڈ ہے میں نے آپ کو ویڈی سٹارٹ میں یہ بتایا ہم نہیں ہیں ہم پیٹریوڈ ہیں لیکن ہم ہیں ہم نہیں میں ہماری پبلک کے بات کر رہا ہوں ہم پیٹریوڈ ہیں ہمیں پاکستان سے پیار ہے مانتے ہم یہ ملکہ شاید اگر ہمیں جب بھی 1965 کے بار دیکھ لیں یا اور بھی کوئی 1971 کے دیکھ لیں سب میں جب بھی سیکریفائز کا موقع آتے تو پاکستانی بڑھچار کا سیکریفائز کرتے ہیں جو مرضی ہو جائے تو اس سے ہمارا پیٹریوڈیزم شو ہوتا ہے لیکن پیٹریوڈیزم صرف یہ نہیں ہے پیٹریوڈیزم یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایوال تو ہونا پڑے گا اگر ہوگے تب ہی آپ ایک جگہ پر سروایف کر سکتے تو وہ ان پولیسیز کا آپٹ کرتے ہیں انڈینز ہم اگر بات کریں پاکستانیز کی تو ہمارے میں نے وہ ہی بتایا کہ ہم اگر کوئی ایک قدم نکالنے بھی لگیں گے تو ہمارے آگے ایک بیریار آ جاتا ہے کہ ہماری کنٹری سٹیبل نہیں ہے 71 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا آج بنگلہ دیش سے ہم مدد مانگ رہے ہیں سی ارب ڈالر کے احساسے ہیں ان کے ایک ٹکہ پاکستان کے دو رپے کیسا لگتا ہے کہ ہم کہتے تھے یہ چیز ٹکے کی بھی نہیں ہے آج ٹکا ہم سے آگئے آج ٹکا ہم سے آگئے لگے زہرہ افسوس ہوتا ہے لیکن بس یہی کر سکتے ہیں کہ ایک تو ملہب ملہب جو ہم جنگ جنریشن ہے یہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے کہ ہم خود کو ملہب اس کنٹری کے لیے کچھ کر پائیں اس کے لیے ہمیں اس کو چھوچنا چاہیے ہمیں اپنی افرٹس کو بدلنا چاہیے ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے وہ اس پاکستان کو لے کر چل رہے ہیں ہمیں تھوچنا چاہیے اس کے بارے میں ہم ہی یہاں ظاہرہ جو پاکستان کو اٹھائیں گے تو پاکستان کو اٹھانے کے لیے ہمیں ایک نیکس لیول پر افرٹ کرنے پڑے گی ایک جنریشن تو جائے گی ایک جنریشن سرب ہوگی اس کے بعد نیکس جنریشن کو فائدہ ہوگا کیا ٹریڈ کر لیں نیچے یہ بھارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ ٹریڈ تو ملہ پہلے بھی ہوتی تھی درمیان میں انہوں نے روک دی کوششیوز کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ کشمیری ہوتا ہے ہر بار لیکن اگر ظاہرہ پاکستان میں چیزوں کے پرائسز بھی بہت لوگ ہوتی تھی جب ہم انڈیا سے ٹریڈ کرتے سب سے چیزیں آجا دیتے پاکستان میں ہم انہوں نے سیل کر لے دیتے لیکن جب سے روکی ہے پھر انفلیشن بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہے تو میڈیسنز دیکھ لیں آپ سبزیاں دیکھ لیں میڈیسنز کا ظاہرہ ہمارے ڈرائپ نے آج تک ایک بھی چیز ریجسٹر نہیں کروای ملہب ہم اپنے ہمارے ملہب ساری ریسورسز ہیں پاکستان کے اندر ہم چاہیں تو اپنی میڈیسنز بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے پر کوئی چیز ریجسٹر نہیں ہے اگر ریجسٹر ہوگی تب ہم اپنے فارماسوٹیکل انڈیسٹری کو بڑھا سکتے ہیں تو انڈینز ہیں بنگلہ دیش بھی ہے وہ دونوں ان کے ملہب ہم نے کوئی چیزیں امپورٹ کرنی ہو تو ہم انڈیا اور بنگلہ دیش سے کر رہے ہوتے ہیں تو میڈیسنز بھی ہمارے وہاں سے رہے جبکہ پاکستان میں ساری ڈسورشز ہیں بڑی اس کی پاوچھے بتیں کشمیر پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے کشمیر کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ جیسے باقی کنٹریز کو آزادی حاصل ہے کشمیر کو بھی ملنی چاہیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پاکستان کا پارٹ بنے یا پھر وہ انڈیا کا پارٹ بنے انہیں جیسے ہر کوئی کہتے اس تو سوابے رائے کروائیں اس تو سوابے رائے کروائیں ان سے ہی پوچھیں کہ یار آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آپ اپنے آپ کو ایک ازاد مملکت بنانا جاتے ہو اگر وہ ازاد مملکت بنانا چاہتے ہو تو پھر انہیں فریڈم دے دیا جائے لیکن فریڈم ضرور دیا جائے یہ میں ضرور کیوں گا کہ فریڈم ضرور دے دے یہ کرفیو لگانا یہ انڈیا جس طرح سے ان کے اوپر کر رہا ہے وہ بھی جبر زبردستی ہی ہے